اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی ہے تو تطبیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ دبیرہ گلاہوں کو معاف نہ دے اللہ پاک آپ کو پانچ سو وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا اللہ کا نام لینے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ وزائی پیش کرنے جا رہی ہوں شادی کے بعد کی دعا ہے یعنی کہ جیسے آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دعا میں نے پیش کی تھی میاں بی بی کے درمیان کی دعا تو یہ بھی ایک ایسی نیاب دعا ہے جو شادی کے بعد کی دعا ہے شادی جب آپ کی شادی ہو تو شادی کی رات کو عورت پڑھ سکتی ہے اپنے مرد کے لئے اور اگر مرد چاہے اپنی عورت کے لئے پڑھ سکتا ہے تو اگر آپ دونوں میں سے کوئی نہ پڑھ سکے تو اپنے والدین کو لازمان کہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں اس کا ایک نیاب طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی جب بھی مطلب کہ شادی ہو شادی والدین یا آپ کو جیسے یاد آئے کہ میں نے آپ کو کوئی دعا بتائی تھی وہ دعا اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجئے گا یا آپ دوبارہ جاؤ گے تو تب لکھ لیجئے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ شادی والے جو رات ہے اس دن مطلب کہ تب پڑھیں یا پھر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں تو بہت ہی لا جواب ہے تو ساری زندگی دعا کے حصار میں آپ لوگ رہو گے اور ساری زندگی دعا تو اتنی نایاب اور اتنی خاص ہے اللہ پاک نے بندوں کے لئے دعا فرمائی ہے تو یہ دعا ہر مرد اور عورت کو زندگی بھر مانگتے رہنا چاہیے بہت ہی مبارک دعا ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر بیوی بچے خاندان سب کے لئے دنیا اور آخرت کی دعائیں آ جاتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ ہمارے فیملی جو ہے بھیکو ٹھیک تھا کرے کبھی رزق کی کمی نہ ہو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو کوئی دکھ تکریف کبھی نہ آئے تو یہ وڑی دعا آپ لازمن کیجئے گا بہت نایاب دعا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے دعائیں بتاتی ہوں کیونکہ میرے رب کے نزدیک سب سے برا عمل یہی ہے اور سب سے پیارا عمل میاں بیوی کا پیار اور اخلاق اور الفت ہے ٹھیک ہے تو اللہ ہمہ کمہ سے لے کر آپ نے جنہ دیل تک یہ دعا پڑھنی ہے ترجمہ میں آپ کو بتا دیتے ہوں کہ اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں اکٹھا فرما دیا جنہ میں بھی ہم دونوں کو اکٹھا فرما یہ ایک ایسی نایاب دعا ہے کہ اللہ پاک سے ایک عورت اپنی شوہر کے لئے ایک بیوی اپنی شوہر کے لئے دعا کرتی ہے تنی محبت اتنی علفت عطا فرمائی تو آخرت میں بھی ہمارا جو ساتھ ہے وہ اکٹھا ہو ہم دونوں اکٹھے اٹھائے جائیں تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ دیکھو جو بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی یا بدتے مزی کرتی ہیں یا ان کا کہنا نہیں مانتی تو اس عورت کے اوپر ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں صبح و سلے کے شام تک اور انہی چیزوں کو لے کر اگر چلا جائیں تو اس چیز کا خیال رکھو کہ اپنے شوہروں کو ناراض نہ کرو ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں صورت میں پر جس کا شوہر ناراض ہو اور نمبر جو دو بات ہے کہ اگر جو شوہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو مارے نہ دکائیں نہ گالی نہ دیں گصہ نہ کریں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بھی شوہر آئے تو خوش سلوبی سے ان سے ملیں ہس کے مسکرا کے ملیں تاکہ وہ اپنے گھر میں آئیں تو سکون محسوس کریں تھنڈک محسوس کریں یہ نہیں کہ ان کا دن اتوجہ ہو کر کیا مسئیبت میں سے باہر یہ اچھا تھا آتے ہیں لڑنے جگڑے نہ لگو بلکہ آتے ہیں ان کو پانی پوچھو ان کی اگر بھی اسی چیز کے ان کو ضرور ہے ان کا حال پوچھو کیسا وقت گزرائے پوچھو کھانے وغیرہ کا پوچھو یہ آپ کا کام ہے بجائے یہ کتنے بیسے لائے کتنا دینا ہے کیا کرنا ہے فلانے بچے کی فیس نہیں اس طرح کی باتیں نہ کرو یہ وقت بار میں بھی بنا باتیں کر سکتا ہے لیکن اصول سے زندگی چلتی ہے اصول سے زندگییں گزارو ٹھیک ہے تو یہ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے آپس میں جو رشتہ ہے بہت زیادہ مضبوط ہوگا یہ شادی جو ہے ایک اللہ کی بھرکت نمت انسان کے اوپر ہوتی ہے اور اگر اس میں ذرا سے بھی خرابی ہو جائے یہ آپس میں دل نہ ملے تو ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ دعائیں ضرور کیا کریں اگر میری کوئی بھی دعا کو دل کو لگتی ہے تو پلیز آپ اپنے لیے بھی مانگیں اپنی فیملیز کے لیے بھی مانگیں تاکہ آپس میں محبت رشتوں کے لیے جو ہے برقرار رہے میری جتنی بھی دعائیں آپ کو میں نے بتائی ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ اپنی میاں بیوی کے لیے رشتوں اور رشتے بھی ہوتے ہیں ماں کا ہوتا ہے باپ کا ہوتا ہے بہن کا ہوتا ہے بھائی کا ہوتا ہے بچوں کا ہوتا ہے اولاد کا ہوتا ہے بہت سے رشتے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں بہت نایاب ہیں کیونکہ یہ اصل میں جو شادی کی دعائیں ہیں یہ اس لیے دیگئے کہ آج کل بہت زیادہ لڑائی جھگڑے گھروں میں فساد پریشانی ہے دکھ تکلیفیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے پھر اسی وجہ سے مدرسے والوں نے چاہا کہ شادی کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ ہمارے مدرسے والوں کے کانٹرٹی میں حساب آیا تھا کہ کم ایک سو جو ہے اس سکس منت کے اندر پاکستان کے اندر بہت سے خواتینوں کو طلاف ہوئی کم از کم پچ پن پرسنٹ سے لے کر ساٹھ پرسنٹ ٹگنا عورتوں کو لڑائی جھگڑوں سے تیزیوں سے اور اس قسم کے حرکات سے نجائز تلقات سے اس طرح سے تلا ہوئی ٹھیک ہے تو آپ خود حساب لگالیں پھر ان چیزوں کو بہت زیادہ غور کیا کریں یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت ہر وقت آپ کے سر پر بلند رہے گی کوئی بھی اپنے رب رب سے بڑے کے کوئی رحمت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جب دعا مانگتے ہو نا اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے مجھ سے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں اور اس کے بدلے میں ان کو دوں ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنی رب سے دعا مانگا کریں کسی بھی کام کے لئے کسی بھی چاہے ایک ذرے کے لئے بھی آپ دعا مانگو تو اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ پاک فلان چیز ختم ہو گیا ہمیں فلان چیز عطا فرمان دیں بجائے کہ یہ سوچنے کے یہ کہاں سے آئے کیا کرنا چاہئے کس طرح کرے یہ نہیں اللہ پاک سے بھی کوئی تلق اپنا مضبوط بناو تاکہ کسی چیز کو دوروں سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو اجازت ہے اپنا خیال لکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ پاک کو کرنے کی تحفیق عطا فرمائے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جتنی بھی وضائف بتا رہی ہیں جتنی بھی میری سمجھ ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہیں اللہ پاک آپ کو کرنے کی تحفیق عطا فرمائے قبول و منظور عطا فرمائے یہ صدقہ جاریہ میں تمام ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو پھیلائیں گے اس کا صدقہ آپ کو ملے گا اسی کے ساتھ چینل کو شیئر کریں خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑھ جائے اور انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتاہ حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں وہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریا ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیف بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندیش ہے کاروبار کی بندیش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندیش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاکت تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز ہوں وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابل اپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے ایک بات سمجھ آتی ہے تو کمرس ووکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویٹس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ